عوض اللہ حمد شیطان ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے اللہ سٹوڈنرز میں آپ کی عودو کی ٹیچر ہوں بچو محید ہے کہ آپ سب لوگ اچھی ہوں گے اپنے گھر میں سیف ہوں گے ٹھیک ہے نا بچو دعا سب کے لئے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اس وعبات سے جو ہے وہ محفوظ رکھے ٹھیک ہے بچو تو آج ہم لوگوں نے لیکچر جو ہمارا ہے ٹوائنٹی اور صفحہ نمبر ہم نے چون اور پچپن اپنی بک پری کرنا ہے ٹھیک ہے نا بچو ہم نے سبزیوں کے متعلق پڑھائی کی تھی سبزیوں کی باتیں ہمیں بھی سکھایا کریں ٹھیک ہے نظم جو ہے وہ اس کی پڑھائی کی تھی آج ہم نے اس کی بک ایکٹیویٹی کرنی ہے ٹھیک ہے بچو اب یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے آپ بک اوپن کر رہی ہوں ٹھیک ہے بچو پیج نمبر 54 and 55 ٹھیک ہے بچو یہ اب آپ لوگوں کے سامنے جمعہیت کا کام 26 جون دوزار بھی جمعہ دونوں یہ پیج اس پر آپ لوگ رائٹ کر لیں ٹھیک ہے بچو ڈیڑ دیں اب یہ سوالوں کے جواب لے کے میں بالکل کھڑو کھڑ کر کے رائٹ کر دوں گی کیا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی سیتہ سے سپیس دے کے رائٹ کریں ٹھیک ہے بچو کا دوست کون ہے ٹھیک ہے اب بچو بھی اوپر سے ریکھیں گے کا بھی دوست بھی دال بہت سین تیز سپیس دے کے علمہ دال لام والو آلو ہے بیچے بچ چیوہ چون ہونا بچوں کا دال بہت دوست سین تیز ساکن دوست علمہ دار لام والو آلو ہے ٹھیک ہے نیکس سوال ہے گاجر کا رنگ کیسے گافر گاف جیمری جرگاجر کا رینوں گاف رنگ کیا آپ یہ کہہ سین افسا کیسا ہے بڑھئے ہے جواب رائٹ کریں گاجر گافر گاف جیمری جرگاجر کا رینوں گاف رنگ سین پیش ریخے سرخ ہے ٹھیک ہے گاجر کا رنگ سرخ ہے ٹھیک ہے بچوں اگلے سوال ہے بھئیے بے نونگاف نونگن بیگن کا رنگ کس پھل جیسا ہے جیم یہ جیسی سین افساد جیسا ہے اور بیگن میں اوپر سے لکھیں گے کا بھی رنگ بھی بھئیے بے نونگاف نونگن بیگن کا رنگ جامن جیسا ہے جیم علف جا میم اور نونسا جامن جیسا اوپر سے لکھیں گے جیم یہ جیسی سین کے دو شوشی اور یہ کا ایک ہے بیگن کا رنگ جامن جیسا ہے چھوٹی سبزی کا رس مزیدار ہوتا ہے کس سبزی کا رس مزیدار ہوتا ہے ٹی میم علماء ٹی ایڈیٹر ٹماتر کا رس مزیدار ہوتا ہے کل میں نے آپ کو لیکچر میں یہ دکھایا تھے ٹماتر کٹے ہوئے تھے میرے پاس ٹھیک ہے نا بچو تو اب ان کا رس دیکھا تھا نا کیسے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بیت دل کا رہا ہے کہ موں میں ڈالیں ٹھیک ہے نا ٹماتر کا رس مزیدار ہوتا ہے نیکسٹ ہے شین لمشل جی میم جم شل جم کا زالفزہ عمزہ کافی کا زائقہ کیسا ہوتا ہے شل جم کا زائقہ کیسا ہوتا ہے شل جم کا زائقہ بچو اگر آپ لوگ کچھے کھائیں تو میٹھا میٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا شین لمشل جی میم جم شل جم کا زالفزہ عمزہ کافی کا زائقہ میم جے میر تھے لپٹا میٹھا میم جے میر تھے لپٹا میٹھا ہوتا ہے شل جم کا زائقہ میٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو یہ چند سیکنڈ کے لیے میں یہاں پہ یہ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ آرام کے ساتھ اس کو رائٹ کر سکیں ٹھیک ہے بچو یہ لائنیں بڑی بڑی لگی ہوئی ہیں بلکو کھلا کر کے رائٹ کریں یہ نہیں کہ جیسے یہاں پہ بس ادھر تک ٹھیک ہے بلکو کھلا کھلا رائٹ کریں اب ہم نیکس پیج پہ جاتے ہیں نیکس پیج نمبر ہے ہم ارپاس ففٹی فائی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ڈیر ڈیرائٹ کریں کہ یہ کھیرے بجرے کھیرے کی بے انہوں بین کون ہے کھیرے کی بین کون ہے جی کھیرے اب اوپر سے لکھیں گے کہ یہ کھیرے بجرے کھیرے کی بے انہوں بین کیاف اور کیاف اس ساتھ ملا کے اڑے الہدہ اور چھوٹی یہ اڑے سسوری اس کے ساتھ کیاف کیاف ملا کے اڑے اس کے ساتھ اور چھوٹی یہ لہدہ ککڑی ہے کھیرے کی بین ککڑی ہے نیکس ہے کون سی سبزی ہر سالن میں ڈالی جاتی ہے سین بے سبزے چھوٹیے دی سبزی سین افصال آمنلہ سالن دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تنک کے پیاز اس ہے سبزی ہے جو ہر سالن میں ڈالی جاتی ہے ٹماتر کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں لیکن پیاز جو ہے وہ ہر سبزی میں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے پے ہیلویاز زی ساکن پیاز آپ دیکھو ہر سالن میں ڈالی جاتی ہے سین افصال آمنلہ سالن میں ڈال اپ ڈال ہم چھوٹی ڈالی جاتی ہے صرف ہم پیاز لے کے ہر سالہ میں ڈالی جاتی ہے ہم نے اوپر سے کافی کرنا ہے کس سبزی کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے مرچ کو میں نے بولا تھا نا کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے مرچ میں نے آپ کو اس حب دکھائی تھی نا بہت زیادہ کروی ہے اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے بچوں جہاں پر ہے کچھ اور سبزیوں کے نام لکھی اور ان کی تصویر بھی بنائے میں نے تین سبزیوں کے نام میں آپ کو رائٹ کرواؤں گی جہاں پکچر بچوں خود بنانی ہے یہ کام اب آپ پہ بھی طور سا ہونا سب سے پہلے ہیں میم ٹیریٹر مٹر مٹر یہاں رائٹ کر کے یہاں مٹر بنائیں گے سبز کلر کا ہوتا ہے کیا آپ ریئے ریل آم الفلا کریلا یہاں کریلا بنائیں گے نیچے بینو بینڈا چھوٹی ہے بھنڈی بھنڈی یہاں بنائیں گے آپ لوگوں نے یہ چیز میں حسوس کی میں خود بھی کرتی ہوں کہ زیادہ تر سبزی کا کلر کونس ہوتا ہے گرین ہوتا ہے نا گرین اب دیکھے اس میں مٹر میں بھی کریلا میں بھی بھنڈی میں بھی ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ بچوں آپ لوگوں نے پکچر خود بنانی ہے ٹھیک ہے ہمارا آج کے لیکچر نمبر 20 جوہاں ہینڈ ہوتا ہے اللہ حافظ اپنی دعوں میں جہاد رکھیں